اسلام علیکم پرنسز امبر خان ساتھ جولائی کراچی اور مہاجروں کی تاریخ کا سیاہ دن ہے جو کام ڈیڈی نے شروع کیا تھا مہاجروں کو دفنانے کا وہ کام ڈیڈی کے بیٹے نے اردو زبان کو دفنا کر مکمل کرنے کا ارادہ کیا جس طریقے سے ڈیڈی ایوک کو کراچی والوں نے حکومت سے باہر نکال کر پھیک دیا تھا اسی طریقے سے ایک بار پھر کراچی والوں نے ڈیڈی کے بیٹے بھٹو کی جو مضموم خواہش تھی اس کو کراچی کی گلیوں میں دفنا دیا ساتھ جولائی انیس سو بہتر وہ سیاہ دن ہے جس دن سندھ حکومت نے سندھی زبان کا بل پاس کیا تھا جس سے مہاجروں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور مہاجر گلیوں سڑکوں اور کوچوں پہ باہر نکل آئے اور ایک ہنگاموں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا پھر آسمان نے دیکھا کہ اردو زبان کی حرمت اور عزت کو بچانے کے لیے کس طریقے سے کراچی کی گلیاں مہاجروں کے خون سے لال ہو گئیں اور آٹھ جولائی انیس سو بہتر کو لسانی بل کے خلاف مظاہرہ کیا گیا پیپلز پارٹی کی متاثب حکومت دیکھ لیجئے یہ بات کہ پیپلز پارٹی کی جو متاثب حکومت ہے وہ ابھی کی نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہے پیپلز پارٹی کی متاثب حکومت نے اس وقت بھی جو لیاقت آباد میں احتجاجی جو ریلی تھی اس پر اندھا دن فائرنگ کر دی جس سے درجنوں مہاجر شہید ہو گئے اس کے علاوہ پاک کالونی کا جو ان کے جو سند اسیملی کے رکن تھے عبداللہ بلوچ ابھی عزیر بلوچ ہے اس وقت عبداللہ بلوچ تھے عبداللہ بلوچ نے اس وقت وہاں پہ فائرنگ کر دی ریلی کے اوپر اندھا دن جس سے چار افراد موقع پہ ہی شہید ہو گئے اس کے بعد دیگر علاقوں میں جہاں گی روٹ ریڈ جو لائن اور تمام علاقوں میں جہاں جہاں یہ ریلیاں نکل رہی تھی اس بل کے خلاف ان پر جو پیپلز پارٹی کے جو دہشتگرد جو گھنڈے تھے وہ اور ان کے پالے ہوئے پلس والوں نے ان پر اندھا دھا دھر فائرنگ کی جس سے درجنوں مہاجر شہید ہو گئے رئی سمروہی کے اس مصرے نے تو کراچی میں آگ ہی لگا دی تھی کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے کئی اخبارات کالے ہاشیوں میں چھپے ان ہنگاموں اور احتجاج کے دباؤں میں آ کر حکومت سندھ کو یہ بل واپس لینا پڑا اردو زمان کی حرمت پر خربان ہونے والے ان مہاجر شہدہ کو آج بھی شہدہ اردو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس بل نے قائد عظم محمد علی جناہ کے اس فرمان کی قطعی نفی کر دی تھی قائد عظم کے اس فرمان کی نفی کر دی تھی جس میں انہوں نے باشگاف الفاظوں میں یہ کہا تھا کہ اردو زبان صرف اور صرف اردو زبان پاکستان کی خومی زبان ہوگی یا یوں کہہ لیجئے کہ قائد عظم کے نظریے سے نفی کر دی تھی آج کل بھی کچھ نام نہاتھ لیڈر جو ہیں مہاجر لیڈر وہ مہاجر شناخت کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں یہاں میں ان لوگوں کو یہ بتلانا چاہتی ہوں کہ مہاجر شناخت نہ ختم ہوئی تھی اور نہ انشاءاللہ ختم ہوگی کیونکہ مہاجر شناخت ایک مقدس ہستی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے مہاجروں پر جب بھی وقت پڑا ہے سب متحد ہو گئے اور سیسا پلائی دیوار بن گئے چاہے وہ ایوب خان کے زمانے میں مہاجر بستیوں پر پتھانوں کے حملے ہوں یا مادر ملت فاطمہ جناہ کا الیکشن ہو یا اردو زبان کے خلاف بل ہو پاکستان کا اتحاظ گواہ ہے کہ جب بھی مہاجروں پر وقت پڑا مہاجر متحد تھے اور انشاءاللہ مہاجر ہمیشہ متحد رہیں گے صدائے مہاجر جیئے مہاجر